میں ہوں نیاز بالم سب کی سنی اب میری سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزو اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پی ٹی آئی کے بانی میمبر اکبر ایس بابر کی جانب سے آٹھ سال قبل جو الیکشن کمیشن میں شکایت گئی تھی آج اس کا تاریخی فیصلہ تاریخ ساز فیصلہ آ گیا جناب چیف الیکشن کمیشنر کی سرباہی میں تین رکنی کمیٹی نے آج پی ٹی آئی کو غلط ثابت کر دیا اور ان کے خلاف آہ ممنوع فنڈز آہ چیف الیکشن کمیشنر کے فیصلے کے مطابق ممنوع فنڈز ثابت ہو گئے اور اس کے بعد شوکاز نوٹس آہ پی ٹی آئی کو جاری کر دیا گیا جبکہ الیکشن کمیشنر نے آہ اپنے فیصلے کا دوران آہ ایک آہ جملہ یہ بھی کہا کہ کیوں نہ آپ کے فنڈز ضبط کر لیے جائیں تو قوم کو اس فیصلے کا بڑی دیر سے انتظار تھا اور آٹھ سال سے اور بلخصوص بانی آہ ممبر آہ آہ پی ٹی آئی کے اکبر ایس بابر آہ جو کے آہ ابتدائی طور پر پارٹی کے ساتھ اور آہ جو اطلاعات ہیں ہماری ان کے پتابق اکبر ایس بابر فاؤنڈر ممبر تھے اور بلوچستان میں اور بلخصوص ایک آنس ہی کو دیکھا کرتے تھے پارٹی اس سقت اپنے آہ ارتقائی منازل تیہ کر رہی تھی اور ایک آنس کے معاملات جو ہے ان کو بھی آہ اکبر ایس بابر دیکھتے تھے آہ واضح رہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یا اکبر ایس بابر کی جو پلی تھی وہ دو ہزار آٹھار آٹھ سے لے کر اور دو ہزار تیرہ تک کے جو پارٹی میں آہ فنڈنگ کے حوالے سے معاملات تھے جو آہ کوئی ان میں غلطیاں تھی جو کرپشن ہو رہی تھی یا کوئی ان کے ذہن میں جو الزامات تھے جو ان کی نظر میں آہ غلط ہو رہا تھا پی ٹی آئی میں بلخصوص آہ اکاؤنٹس کے حوالے سے ان کی انہوں نے بیس پر جو ہے یہ کیس لے کر وہ آہ الیکشن کمیشن میں گئے تھے اکیس جون کو اس آہ آٹھ سال کی طویل مدت کے اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ آہ الیکشن کمیشن میں محفوظ کیا گیا تھا اور میں اس کی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آہ سب سے پہلے تو میں اکبر اس بابر کی آہ ابھی جو انہوں نے آہ الیکشن آہ آہ کمیشنر کے آفیس کے باہر آہ فیصلہ آنے سے پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے میڈیا سے بات کر رہے تھے اس میں انہوں نے آہ چونکہ عمران خان آہ کا جو ماضی ہے وہ کرکٹ سے وابستہ ہے کرکٹ کی وجہ سے وہ انہیں جو ہے وہ شہرت حاصل ہوئی دنیا بھر میں اور وہ دنیا کے بڑے تاریخ ساز آہ شخصیت ہیں کہ جو ایک گیم سے ایک اسپورٹ سے ترقی کرتے ہوئے اور ایک ملک کے جو ہے چیف ایگزیکٹیف بنے تو اکبر اس بابر نے آہ ان کے آہ حوالے سے کرکٹ کی ہی زبان میں بات کی انہوں نے کہا تھا کہ آج دیکھتے ہیں آہ مجھے امید تو قوی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا اور آج حق کی فتح ہوگی باطل کو شکست ہوگی آج آہ جو ہے وہ آہ ہم جیت جائیں گے لیکن انہوں نے جو عمران خان کے حوالے سے بات کی انہوں نے کہا جی آہ دیکھنا یہ ہے مجھے امید یہ ہے کہ عمران خان کلین بولڈ ہو جائیں گے اگر کلین بولڈ نہ ہوئے تو کم از کم سلپ میں کیچ آؤٹ ہو جائیں گے آہ یہ ان کی آہ جو ہے آہ اس فیصلے کے آنے سے پہلے جو میڈیا سے بات کر رہے تھے اس وقت ان کی اور انہوں نے آہ یہ بھی اس کا بھی دعویٰ کیا کہ آہ آج میرے آہ حق میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے چونکہ یہ فیصلہ آہ یہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے یہ ایک فیصلہ ہے ایک سفارش ہے اس کے بعد یہ سفارش جائے گی وفاقی حکومت کے پاس کہ وہ آہ اس پارٹی کو بین کرے یا جو اگلے معاملات ہیں ان پر آہ پروسس کرے تو جب یہ چیزیں وفاقی حکومت میں جائیں گی وفاقی حکومت پھر اپنی وزارت داخلہ کے ذریعے سے اس معاملے کو آگے لے کے جائے گی اور یا تو پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کہا جائے گا یا عمران خان کو غلط بیانی پیچ کیونکہ آج چیف الیکشن کمیشنر کے آئے ہوئے فیصلے کے مطابق یا کہیے کہ الیکشن کمیشن کا یہ یہ بھی بڑی ایک خاص بات ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے عزیزوں یہ متفقہ فیصلہ ہے تین افراد کا جس میں چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے دو ساتھی رفقہ بھی اس میں شامل تھے یہ تین رکنی کمیڈی کا فیصلہ ہے تین رکنی کمیشن کا فیصلہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کے سروائی میں اور اس میں متفقہ فیصلہ آیا ہے کوئی اس میں اختلافی نوٹ نہیں آیا اور اس فیصلے کے بعد میں اب یہ فیصلہ جب جانا ہے اب جو سوال پیدا ہو رہا ہے جو ماہرین جس پر جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے تو آ گیا ایک بات ثابت ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے غلط بیانی سے کام لیا اور یہ کہا گیا ہے آج جو فیصلہ سنایا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ کہا ہے کہ عمران خان نے چیئرمن پی ٹی آئی نے فارم ون جو الیکشن کمیشن میں جمع کرایا وہ غلط تھا اس میں حقائق چھپائے ہیں انہوں نے چونتیس غیر ملکیوں سے فنڈز وصول کیے جو کہ قوانین کے خلاف تھے تین سو اکیاون غیر ملکی کمپنیوں سے فنڈز لیے گئے ہیں تیرہ بے نامی اکاؤنٹس وہ پی ٹی آئی یہاں آز الیکشن کمیشن کے سامنے ان کی تفصیلات نہیں دے سکی ان کے حوالے سے سوالوں کے جواب نہیں آئے ان کے وضاحت نہیں کر سکی اور خاموشی اختیار کی اس حوالے سے انہوں نے آہ امریکہ سے آسٹریلیا سے یو اے ای سے جو ہے وہ فنڈز حاصل کیے اور آہ ای سی پی آہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اکاؤنٹس چھپانا آئین کی خلاف ورزی ہے اور فنڈز چھپانا آئین کے آرٹیکل چھے تین کی خلاف ورزی ہے بڑا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور اس میں اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے فنڈز تو لیے خیرات کے نام پر چیارٹی کے نام پر اور وہ چیارٹی لی ہے انہوں نے وہ خیرات جمع کی شوکت خانم اسپتال کے لیے یقیناً وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے لیکن چیزیں صاف ہونی چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے آپ فنڈز لیتے رہے خیاتی ادارے کے لیے شوکت خانم اسپتال کے لیے اور کھڑی کر دی آپ نے اپنی پارٹی فنڈز آپ نے لیے کینسر کے مریضوں کے لیے پاکستان میں اپنی والدہ کے نام پر آپ نے جو ہے وہ اسپتال قائم کیا پوری قوم سے آپ نے چندہ لیا اور اس میں بعض اوقات سننے کو آتا رہا ہے کہ اس میں دشمن ملک سے بھی جو ہے وہ فنڈز لیے گئے خیر یہ معاملہ چکے واضح نہیں ہے تو ہم اس کی زیادہ اس پر لمبی بات نہیں کریں گے کیا ضرورت تھی ہمیشہ لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں ہم پاکستانی قوم بڑی بہادر قوم ہیں غیرت مند قوم ہیں ہم خود پہ انحصار کرتے ہیں آپ تو دنیا دنیا میں آپ نے پاکستان کو بدنام کیا چیریٹی کے نام پہ لوگ آپ کو نہ جانے کیا کہتے ہیں خیرات لیے آپ نے اپنے اسپتال کے لیے اور استعمال کرتے ہیں وہ فنڈز آپ اپنی تنظیم کے لیے اپنی سیاسی پارٹی کے لیے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں صادق ہوں امین ہوں یا آپ کے فالورز کہتے ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں اور پھر اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کو آپ کہہ دیں گے جی سپریم کورٹ نے کہا یہ حقائق جب سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گے اور اس کے بعد میں آپ صادق اور امین ہوتے تب ہم کہیں گے کہ آپ صادق اور امین ہیں ہماری نظر میں آپ یہ فیصلہ آنے سے پہلے تک یقیناً صادق اور امین ہی تھے لیکن یہ تو بہت ساری باتیں ہیں سب جو آپ قوم سے بھی چھپاتے رہے ہیں اور ابھی بھی ابھی بھی یہ فیصلہ آنے سے پہلے فواد چودری کھڑے ہوئے میڈیا کے سامنے کہہ رہے تھے کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا یہ قوم ہے یہ پاکستان کی عوام ہے جو ہیرو بنانا بھی جانتی ہے اور ہیرو کو زیرو کرنا بھی جانتی ہے آپ جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور بڑی کمال کی بات ہے وہ کبھی کسی نظیر اکبر آبادی نے جو بات کہی تھی وہ آج کی سیاست پہ جو ہے وہ صادق آتی نظر آ رہی ہے ہر طرف ہمارے یہ کالے کوٹ والے جو ہیں وہ سیاست میں سرگرم ہیں اور بال کی کھال نکال کر اور لفظوں کی شدہ شدہ بازیاں دکھا کر یہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح دکھانے کے پیچھے جو ہے وہ بزد ہیں ایسا نہیں چلے گا سر ہم اخلاص اور سچ کو مانیں گے آج سچ آ گیا بڑا دباؤ تھا چیف الیکشن کمیشنر پر باہر سے بھی اندر سے بھی اوپر سے بھی نیچے سے بھی آگے سے بھی پیچھے سے بھی بڑا دباؤ تھا چیف الیکشن کمیشنر پر مگر آج چیف الیکشن کمیشنر کو سلام کرنا پڑے گا کہ اتنے دباؤ میں انہوں نے اتنا جررت مندانہ اتنا دلیرانہ فیصلہ دیا اور ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی حیثیت اس وقت پاکستان کی سیاست میں لادلے کی حیثیت ہے اور پاکستان کی سیاست کو تہو بالا کر دینے کی طاقت رکھنے والی قوتیں وہ عمران خان کی پیچھے ہیں اور یقیناً راستے ضرور تلاش کیے گئے ہوں گے مگر چیف الیکشن کمیشنر نے جس طرح سے یہ جررت مندانہ فیصلہ سنایا ہے ان کو سلام کرتی ہے قوم اس کے ساتھ اکبر اس بابرزاب آپ کی محنت آپ کی مشقت آٹھ سال آپ کی جوتیاں گھسانا آج اس کا پھل بھی آپ کو ملا اور یہ پھل صرف آپ کا نہیں ہے اکبر اس بابرزاب یہ صرف آپ کا پھل نہیں ہے یہ پوری قوم کے لیے ایک نیک شگون ہے میں ابھی سن رہا تھا فرق حبیب جو ہے فیصلہ باد سے پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسیمبلی ہیں وہ فرمارے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے خلاف تو فیصلہ آ گیا اور پی پی اور آہ نون لیگ کے خلاف بھی تو اس طرح کے معاملات ہیں انہوں نے بھی اپنے بے نامی ایک آنٹس چھپا رکھے ہیں انہوں نے بھی اپنے گوشواروں میں جو ہے وہ حقائق نہیں بتائے فارم ون میں انہوں نے بھی غلطیاں کی ان پر کوئی فیصلہ نہیں آیا پی ٹی آئی کو فٹا فٹا ارے بھائی یہ پہلا قطرہ سمجھئے آپ اپنا سچ بولیے آپ اپنے حقائق کا سامنا کیجئے اگر آج پی ٹی آئی کے خلاف لادلہ بقول شخص سے لادلہ ہونے کے باوجود ایک الیکشن کمیشن نے ایک جرت مندانہ فیصلہ دیا ہے تو میں پوری قوم کے ساتھ پوریقین ہوں کہ جیگر پارٹیوں کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی اسی طرح کے سچے اور حقیقت بر مبنی فیصلے آئیں گے قوم کو سچ کی طرف جانا ہے آپ ہمیں سچ کی تصویر دکھائیے حضور یہ غلط بیانی یہ پیترے بدلنا یہ وقالت کے جو ہے وہ شعب دے بازیاں یہ ہمیں نہ دکھائیے آج سیاست میں ہر طرف جو ہے وہ بھائی لوگ آگئے ہیں اور ان کا یہی کام ہے کہ اپنے خلاف آئے ہوئے سچے فیصلے کو بھی جھٹلا دیں اور کسی اور کو ملوث کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں خام مخام میں بھی ٹانگ کھیچنے کی کوشش کریں معاملات کو جو ہے وہ لمبا کرنے کی کوشش کریں گہنانے کی کوشش کریں جو سچ سامنے آیا ہے اس کو گہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر قوم اب یہ نہیں سنے گی ہاں کچھ لوگ ہیں ابھی کچھ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی سے بڑھ کے عمران خان عمران خان کی شخصیت یقیناً سہر انگیز ہے اپنی جوانی سے کرکٹ کے زمانے سے لوگ ان کی شخصیت کے سہر میں گرفتار ہوتے رہے ہیں آج بھی عمر رسیدہ ہو جانے کے باوجود بھی عمران خان کی شخصیت کا سہر اپنے جگہ موجود ہے لیکن اس کے باوجود ایک چیز سچ بھی ہوتی ہے اور عمران خان سے یقیناً ہمیں سچ کی توقع ہے میں توقع کرتا ہوں کہ عمران خان قوم کے سامنے آئیں اور آکے اطراف کریں کہ ہاں جی یہ غلطی مجھ سے ہوئی میں نے اپنی مرضی سے یا کسی کی مشاورت سے یہ کام کیے میں اس پر قوم سے معافی مانگتا ہوں اور آئندہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا کیونکہ ایک معاملہ ابھی اور ہے اور وہ ہے چیرمن نیب کا معاملہ چیرمن نیب کے حوالے سے کل پبلک ایکاؤنس کمیٹی میں تیبہ گل نامی جھنگ سے وہ خاتون جو کہ مسنگ پرسن کے کیس کے حوالے سے چیرمن نیب سابقہ جسٹس جاوید اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد میں جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان خاتون کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑ گئے ان کی ایک ارخلا کی ویڈیو ان خاتون نے پھر مجبور ہو کر ریلیز کی لیکن وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ ویڈیو پبلک نہیں کی تھی نہ ہی میرا ارادہ تھا میں نے ہر جگہ سے جب ناکام ہو گئی اور مجھے انصاف نہ ملا تو میں نے وزیر اعظم پورٹل پہ عمران خان وزیر اعظم تھے ان کے پورٹل پہ وہ میں نے حقائق ڈالے اور مجھے امید تھی کہ عمران خان ایک سچا لیڈر ہے تو مجھے یہاں سے انصاف ملے گا پھر ان کے پرسنل آہ پرنسپل سیکٹری نے مجھ سے آہ رابطہ بھی کیا جب انہوں نے رابطہ کیا تو مجھے خوشی میں اور اضافہ ہوا کہ ہاں اب مجھے انصاف ملے گا مگر بقول طیبہ گل کے کہ اس کے بعد میں عمران خان اور ان کی حکومت نے ان کے معاملے کو استعمال کیا ان کی ویڈیوز کے ذریعے سے آہ چیرمن نیب صاحب کا جاوید اقبال کو جسس جاوید اقبال کو بلیک میل کیا جو ان کے ریفرنسز تھے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے عہدداروں کے وزراء کے آہ وہ تمام جو ریفرنسز تھے ان کو بند کروا دیا اور جب ان کو انہوں نے آہ اتنا خوفزدہ کر دیا طیبہ گل کے مطابق کہ ان کے ان کو بلیک میل کر کے پھر اپنے کیسز بند کروا دیئے اور اس کے بعد میں پھر جاوید اقبال نے دھڑا دھڑ اپوزیشن کے لوگوں کو نہ صرف اٹھوایا گرفتار کروایا ان کو ان کے خلاف انہوں نے سخت جو ہے وہ اقدامات اٹھائی ابھی تو اس معاملے میں بھی آپ کو آہ امران امران خان صاحب جواب دے ہونا ہے